پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے علیف لام راہ یہ ایک پرنور کتاب ہے اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف خدا کے رستے کی طرف وہ خدا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کا ہے اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لئے جو آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کرتے اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں یہ لوگ پر لے سرے کی گمراہی میں ہیں اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام خدا کھول کھول کر بتا دے پھر خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے اور ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو خدا کے دن یاد دلاؤ اس میں ان لوگوں کے لئے جو سابر و شاکر ہیں قدرت خدا کی نشانیاں ہیں اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو کہ جب اس نے تم کو فیرون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو اگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو خدا بھی بے نیاز اور قابل تعریف ہے بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے یعنی نوح اور آد اور سمود کی قوم اور جو ان کے بعد تھے جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے موہوں پر رکھ دیئے کہ خاموش رہو اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے کوئی شک میں ہیں ان کے پیغمبروں نے کہا کیا تم کو خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بکشے اور فائدہ پہنچانے کے لیے ایک مدت مقرر تک تم کو محلت دے وہ بولے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو تمہارا یہ منشاہ ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوچھتے رہے ہیں ان کے پوچھنے سے ہم کو بند کر دو تو اچھا کوئی کھلی دلیل لاؤ یعنی موجزہ دکھاؤ پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں لیکن خدا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نبوت کا احسان کرتا ہے اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم خدا کے حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق موجزہ دکھائیں اور خدا ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہئے اور ہم کیوں کر خدا پر بھروسہ نہ رکھیں حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کے سیدھے رستے بتائے ہیں جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو اس پر صبر کریں گے اور اہلِ توقل کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہئے اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ تو پروردگار نے ان کی طرف وہی بیچی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے روز میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کرے اور پیغمبروں نے خدا سے اپنی فتح چاہی تو ہر سرکش زدی نامراد رہ گیا اس کے پیچھے دوزخ ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے عمال کی مثال راکھ کسی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے اور اسے اڑا لے جائے اس طرح جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ دسترس نہ ہوگی یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے اور یہ خدا کو کچھ بھی مشکل نہیں اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نکاب ہوں گے تو اس وقت ان میں جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے اب ہم زد کریں یا سبر بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں جب حساب کتاب کا کام فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہا مان لیا تو آج مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ ہی کو ملامت کرو نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم مجھے پہلے شریک بناتے تھے بے شک جو ظالم ہیں ان کے لئے درد دینے والا عذاب ہے اور جو ایمان لائے اور عملے نیک کیے وہ بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے کیسی مثال بیان فرمائی ہے وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط یعنی زمین کو پکڑے ہوئے ہو اور شاخیں آسمان میں اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا اور میوے دیتا ہو اور خدا لوگوں کے لئے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کیسی ہے نہ جڑ مستحکم نہ شاخیں بلند زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے گا اس کو ذرا بھی قرار و سبات نہیں خدا مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا اور خدا بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے خدا کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا وہ گھر دوزخ ہے سب ناشکرے اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کریں کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو آخرکار تم کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اے پیغمبر میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں اور اس دن کے آنے سے پیش تر جس میں نہ عمال کا سودہ ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی ہمارے دیئے ہوئے مال میں سے در پردہ اور ظاہر خرج کرتے رہیں خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے می برسایا پھر اس سے تمہارے کھانے کے لئے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیرے فرمان کیا تاکہ دریا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور نہروں کو بھی تمہارے زیرے فرمان کیا اور سورج اور چاند کو تمہارے لئے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو انعیت کیا اور اگر خدا کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرہ ہے اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لئے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بوتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھ اے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے اور جس شخص نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے اے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و عداب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے اے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں اے پروردگار جو بات ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے اور خدا سے کوئی چیز مغفی نہیں نہ زمین میں نہ آسمان میں خدا کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے بے شک میرا پروردگار سننے والا ہے اے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق نائد کر کہ نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش اے پروردگار میری دعا قبول فرما اے پروردگار حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کی مغفرت کیجئے اور مومنوں مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں خدا ان سے بے خبر ہے وہ ان کو اس دن تک محلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے اور لوگوں کو اس دن سے اگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا تب ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مدت محلت عطا کر تاکہ تیری دعوتیں توحید قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں تو جواب ملے گا کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال اور قیامت کو حساب عمال نہیں ہوگا اور جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا اور تمہارے سمجھانے کے لئے مثالیں بیان کر دی تھی اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی اور ان کی سب تدبیریں خدا کے ہاں لکھی ہوئی ہیں گو وہ تدبیریں ایسی غضب کی تھی کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائے تو ایسا خیال نہ کرنا کہ خدا نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا بے شک خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ خدا یگانہ اور زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے اور اس دن تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں چکڑے ہوئے ہیں ان کے کرتے گندک کے ہوں گے اور ان کے موہوں کو آگل پیٹ رہی ہوگی یہ اس لیے کہ خدا ہر شخص کو اس کے عمال کا بدلہ دے گا بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے یہ قرآن لوگوں کے نام خدا کا پیغام ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرائی جائے اور تاکہ وہ جان لے کہ وہی اکیلا معبود ہے تاکہ اہل اکل نصیحت پکڑے تاکہ اہل اکل نصیحت پکڑے